یہ مستند ہے عبدالقادر شاہ ہو یا فتنہ حمیلیہ ہو ریاض شاہ ہو یا عرفان شاہ ہو مستند سب کو روافظ میں ثابت کر رہی ہے پریلی سے امام محمد رزا قدسہ سر العزیز کا فیضان بول رہا ہے ہم کل بھی سننی تھے ہم آج بھی سننی ہیں لیکن دوسری طرف سے نفض برامد ہو گیا ہے اور برامد نہیں تانے بانے سب کو نظر آ رہے ہیں میں جن کو رافظی کہہ رہا ہوں تازہ رافظی ان کی ہر تقدیر بولتی ہے کہ وہ محبت میں مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مستقلن پیار کرنا شروع ہو گئے ہیں اے علماء کرام گلی گلی اس محبت کی نشاندہی کرو وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستقنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی علی علی کر کے یوں نہیں جنت کا رسہ ملے گا تم نے وہ محبت کی جس پر فتوہ یہ ہے تم نے سرکار کی نسبت والی محبت چھوڑی اگر وہ محبت کرتے تو پھر محبت سہابہ اہلِ بیت میں فرق نہ کرتے کیا مت تک یہ لوگ اگر دوسری صحف میں رہیں گے اس جملے کا جواب نہیں دے پائیں گے اور اگر پلٹ کے آئیں گے تو سنی بن جائیں گے اب میں ان کا جرم کتاب سے ثابت کر رہا ہوں اور تمہارے کانوں میں ان کی تقریریں اب بتائیں کیسے نہیں را فرق اب بتائیں کہ انہوں نے کیسے بسلکِ آلِ حضرت سے بغاوت نہیں کی اپنا آل حضرت کے تابع ہونا ثابت کرو جو محبت تم لیے پھرتے ہو آل حضرت اور مجدد الفیسانی تو اس کو زندگیت کہتے ہیں روافع سے بات تو بات میں ہوگی اپنے گھر میں تو پہلے ان کو سمجھائیں یہ فرقباریت نہیں یہ تحفظ یا قائدیہ لے سنت ہے کہ ہم بلب جلا رہے ہیں کہ واردات کرنے والے رنگی ہاتھوں پکڑے جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسلی امری وحل العقدتا من لسانی یفقاو قولی ردیت باللہ ربا وبالاسلام دین وَبِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ورسولہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک لبیک لبیکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا خاتم النبیین سید الرسول وخاتم المعسومین وعلا آله واسحابه اجمائین اما آبادوا فآوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةِ يَهْدُونَ بِالْحَقْ وَبِهِ يَعْدِلُونَ صدق الله العزیم وصدق رسوله النبی الكریم الأمین اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صلُّوهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وَعَلَى آلِيكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبًا لَّهِ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وَعَلَى آلِيكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سیدی یا خاتم المعسومین مولا صلی و سلم دائماً ابدا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ خَلْقِ كُلِّهِمِ اللہ تبارک و تعالی جلَّ جلالُهُ وَعَمَّ نَوَالُهُ وَأَتَمَّ بُرْعَانُهُ وَعَزَمَ شَانُهُ وَجَلَّ ذِكْرُهُ وَعَزَّ اسْمُهُ کی حمد و سناء اور حضور سرورِ کائنات مفخرِ موجودات زینتِ بزمِ کائنات تستگیرِ جہاں غم گسارِ زمان سیدِ سروران سیدِ سروران حامیِ بے قسام قائد المرسلین خاتمن نبیین احمدِ مجتبا جنابِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وَاسْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمُ کہ دربارِ گوھر بار میں حدیعہ درود و سلام ارز کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ربِ ذُلجلال کے فضل اور توفیق سے مخدومِ عمم سیدِ حجویر سیدنا داتا گنجِ بکش حجویری قدس حصیر العزیز کے زیرِ سایہ لاہور شریف کی سرزمین پر ابراہیم میرے جہال میں کل پاکستان تحفظِ عقائدِ آلہِ سنت کنوینشن انعقاد پذیر ہے پہلی نشست نمازِ زہر سے پہلے مکمل ہوئی یہ دوسری نشست نمازِ اثر تاکہ انشاءاللہ چلے گی ابھی میں اعلامیاں پیش کروں گا جو پرنٹڈ آپ حضرات کے پاس جو میری طرف سے آج کا اعلامیاں ہے وہ پہنچے گا یہ ہمارا مستقبل کا لاہِ عمل ہے جو بڑے ہی غور و فکر کے بعد اس کو مرتب کیا ہے اور یہ محض اس حال کے اندر نہیں بلکہ اس حال میں پوری ملت کے لئے ہم اپنی طرف سے پیش کر رہے ہیں پاکستان اور پاکستان سے باہر بھی اس پر عمل پیرا ہونا ہے اور تحفظِ عقائدِ اہلِ سنت کی منزل حاصل کرنی ہے تحفظِ عقائدِ اہلِ سنت میں سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہمیں سب سے زیادہ خطرہ قصے ہے ویسے تو ہر دشمنی دشمن ہے اور دشمن انگنت ہے اور ہر ایک سے بچاؤ ضروری ہے لیکن سب سے زیادہ خطرہ قصے ہے اور سب سے زیادہ ہمارے پڑوس میں کون ہے ایک بڑا دشمن اگرچہ بڑا ہی خطرناک ہو لیکن کہیں دور ہو تو اس سے گزارہ ہو سکتا ہے کہ اے ہی دور اس کی رسائی نہیں یہ جان کر پھر آگے ہمیں اس کو سوچنا ہے کہ یہ جو بڑا فتنہ اور ہمارے لئے بڑا خطرہ ہے یہ خطرہ ہمارے لئے کیسے بنا وہ کیا اسباب تھے کہ جن کی وجہ سے یہ دشمن ہم پہ عملہ آور ہوا اور حملہ آور ہونے کے لحاظ سے تو اب کسی کو شک نہیں کہ جب کسی قوم کے محافظ کسی قوم کے پاسبان ہی غیروں کے ہاتھ اغواہ ہو جائیں اور پھر قوم ایسی ہو کہ اس کو اپنے نقصان کا ادراک ہی نہ ہو تو کتنا مشکل ہے حالات میں زندہ رہنا وائے ناکامی متائے کاروان جاتا رہا کاروان کے دل سے احساس زیان جاتا رہا تو میرے اس اعلامیہ میں پہلا حصہ یہ ہے کہ سب سے خطرہ ہمیں بڑا خطرہ پھر یہ فتنہ ہمارے لیے کیوں بڑا فتنہ بنا اور ہم پر جو حفظ کی حملے ہوئے اس کی اسباب کیا پھر آج ان اسباب کو ختم کیسے کیا جا سکتا ہے تدارک کیا ہے اور مستقبل میں حفاظت کا لاہ عمل کیا ہے یہ لکھا ہوا جو آپ کے پاس پہنچ رہا ہے پورا تو پڑھنے کا یا پیش کرنے کا وقت نہیں آپ خود مطالعہ کریں گے آگے اس کو پہنچائیں گے پھیلائیں گے میں صرف اس کا مختصر خلاصہ پیش کر کے پھر ہمارے جو مہمان ہیں انہیں دعوت سخندی جائے گی اور ساتھ ہی اس کے زمن میں بریلی بھی ایک سیشن مختصر سا ہوگا اور اس پر پھر آپ حضرات کو ایک فارم پیش کیا جائے گا علامیہ اور فتوہ دونوں پر آپ کی طرف سے دستخط ہوں گے اور شاعت وضاحت جوٹ کی جگہ بھی اس فارم میں موجود ہوگی اور وہ فارم فل واپس کرنا فلحال آپ کے پاس پہنچا جا رہا ہے علامیہ ہم اہل سنت و جماعت اللہ کا فضل ہے سرات مستقیم پر سواد اعظم ہے مَا آنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِ یہ طرح امتیاز والے ہیں وَمِم مَن خَلَقْنَ اُمَّه يَهْدُونَ بِالْحَق وَبِهِ يَعْدِلُونَ قرآن مجید میں جس جماعت کا تعریف کروایا گیا ہے اللہ کے فضل سے وہ جماعت عدالت والی جو عقیدہ و عمل کی عدالت پر قائم ہے اللہ کے فضل سے وہ ہم ہیں جو بھی ہمارے عقیدے میں نہیں یقینا وہ ہمارا مخالف ہے دشمن ہے وہ نواسب ہوں خوارج ہوں روافض ہوں قادیانی ہوں جو کچھ بھی سب ان سے بچاؤ فرض ہے ہمارے عقابر نے صدیوں پہلے ہمارے بڑے دشمن کا تائین کیا تھا آج جب بڑے بڑے مینار گرے تو پھر ہمیں پلٹ کے دیکھنا پڑا کہ ہم نے اس بڑے دشمن کو کیوں بڑا دشمن نہ سمجھا روافض کے بارے میں اہل سنت میں نرم گوشہ پایا گیا اور ایسے جملے بول کر وہ نرمی پھیلائی گئی وہ بھی محبی اہل بیت ہیں ہم بھی محبی اہل بیت ہیں زیادہ کوئی خاص فرق ہی نہیں جب کہ انہیں محبی اہل بیت کہنا یہ زہر قاتل ہے اہل سنت کے لئے یا کچھ لوگوں نے یہ آئیڈیالوجی دی کہ وہ بھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہم بھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لہذا کوئی فرق نہیں یا معمولی فرق ہے اس بیس پر جو سب سے خطرناک ترین دشمن تھا امت کا اسے معمولی قرار دیا گیا ہمارے اکابر نے وضاحت کی کہ سب سے بڑا دشمن امت کا کون ہے اس سلسلہ میں حضرت آمیر شابی خدس اسیر العزیز جو کہ عظیم تابعین میں سے ہیں ان کا قول میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں اعتقاد ابی عبداللہ الزبیری الشافی مسنف جو ہیں ان کا وصال تین سو اٹھارہ ہجری میں ہوا صفحہ نمبر سات سو اٹھاسی پر تابعین کے زمانے میں انہوں نے یہ کہا کہتے ہیں مارست الاحواء میں نے سارے بیدتی بد عقیدہ لوگوں کا سروے کیا اور اس میں میں سپیشلائزیشن رکھتا ہوں کہ میں نے ہر دشمن اسلام کے نظریات کو بڑی مہارت کے ساتھ کھنگالہ اسلام کے لئے سب سے مزر کون لوگ ہیں یہ آمیر آمیر شعبی فرماتے ہیں کہتے ہیں فلم آر قوم شرم من الرافض ابھی تابعین کا زمانہ تھا یہ بات کی جو ساڑھے تیرہ چون صدیان ہے یہ تو ابھی مظالم آئی سامنے نہیں تھے لیکن ان اکابرین کی آنکھ دیکھو حضرت آمیر شعبی رحمت اللہ فرماتے میں میں نے اس دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے رواب سے روافض سے بڑا دشمن اور کوئی نہیں دیکھا تھا جو ناخوب بددریج وہی خوب ہوا کہ بدل جاتا ہے پیری میں قوموں کا زمین وہ جو سب سے بڑا دشمن تھا ملت کا آج اسے ہی دوست سمجھا جانے لگا کہ ہم بھی یا رسول اللہ کہتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں وہ بھی محب ہیں اہل بیعت مردوان کے ہم بھی محب ہیں حضرت آمیر شاہ بی نے بڑا عجیب جملہ بولا اور یہ ایک ایک جملہ گھنٹوں باس کا مستحق ہے کہتے ہیں اگر روافض جو کہ نسل انسانی میں ہیں اگر یہ نسل انسانی میں نہ ہوتے تو پھر کس نسل میں ہوتے کہتے ہیں کانو ہوم اور آب پھر گدے ہوتے یعنی اگر انسان نہ ہوتے تو پھر گدے ہوتے ان میں گدوں والی خاصل ہوتے ہیں ولو کانو من تیور کانو رخم اگر یہ پرندوں میں سے ہوتے تو پھر رخم ہوتے رخم وہ پرندہ ہے جو گد نما ہے اس کے اندر دو نقص ہیں ایک تو گندگی پھیلاتا ہے دوسرا فراد بڑھا کرتا این گد نہیں گد کی طرح کا ہے اور کہتے ہیں وَسُنَّتُ هُم طریقہ واردات یہود والا ہے یہ دور تابین صحابہ کے ایک شگرد کا تمسرہ ہے پھر کہتے ہیں ایک ایک جگہ جا کے تو مجھے کہنا پڑتا ہے یہود پیچھے رہ گئے شر پھیلانے میں ایک وجہ میں روافظ ان سے بھی آگے نکلے یعنی من وجہ کہا کہ روافظ سے من وجہ یہودی بھی اچھے ہیں کہ وہ یہودی ہیں رافظی نہیں کس وجہ سے کہتے ہیں وَقَدْ تَفَادَلَتِ الْيَهُودُ وَالنَّسَارَ عَلَيْهِمْ بِخَسْلَا سُوئِلَتِ الْيَهُودِ مَنْ خِیرُ أَهْلِ مِلَّتِكُمْ قَالُوْ أَصْحَابُ مُوسَ ابْنِ عِمْرَانِ علیہ السلام سب سے افضل لوگ کون ہیں تو کہتے ہیں وہ یہودی تھے مگر رافظی نہیں تھے انہوں نے کہا اصحاب موسی علیہ السلام بڑے پلید تھے مگر اپنے پیغمبر کے اصحاب کو نہیں بھونکے اصحاب کے مسئلے پہ وہ بھی سٹینڈ لے گئے یہود ہو کے ان سے جب پوچھا گیا کہ تمہاری ملت میں سب سے افضل لوگ کون ہیں تو کہنے لگیا صحاب موسی علیہ السلام آمیر شاہ بھی کہتے ہیں وَسُوِلَتِ النَّسَارَ مَنْ خَيْرُ اَحْلِ مِلَّتِكُمْ نسارہ سے پوچھا گیا کہ تم بتاؤ تمہاری ملت میں سب سے اچھے لوگ کون ہیں قَالُوا حَوَارِيُ عِيْس ابن مریم علیہ السلام اور نے کہا حضرت عیسی علیہ السلام کے مخلص چلتے چلتے کہتے ہیں وَسُوِلَتِ الرَّافِدَ رَافِد سے پوچھا گیا مَنْ شَرُ اَحْلِ مِلَّتِكُمْ تمہاری ملت کے سب سے بُرے لوگ کون ہیں مَعَذَ اللَّهِ سُمَّ مَعَذَ اللَّهِ قَالُوا اصحاب محمد صلوات اللہ علیہ و السلام بڑی قابل غور بات ہے ابھی یہ چودہ صدیہ نہیں گزری تھی اس وقت ان کا سب سے زیادہ ملت کے لیے محلق ہونا اور جو وجہ بیان کی آج بھی قائم ہے کہ یہودی یہودی تو ہیں مگر رافظی نہیں ہیں نصارہ نصارہ تو ہیں مگر رافظی نہیں ہیں کیونکہ نصرانی بھی اپنے نبی کے اصحاب کا دفاع کرتا ہے اور ان کے بارے میں گندہ نظریہ نہیں رکھتا کرسٹن اور یہودی بھی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی عظمت بتاتا ہے اگر دنیا میں کوئی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے خلاف بولتا ہے تو وہ یہ ٹولا ہے لہٰذا کہنے لگے ان سے تو یودی بھی ایک لہٰذا اچھے ہیں ان سے تو نصرانی بھی اچھے ہیں اور پھر علمیہ یہ ہے کہ یود تو ہم سے دور بیٹھے ہوئے ہیں اگر عملہ کرنے آئیں گے سارے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے یودی آگیا نصرانی دور ہیں جتنے یہ ہم سے گھلے ملے ہیں گھل مل گئے ہیں درباروں میں آستانوں میں کسی کا چچا کسی کا ماما کسی کی پھوپی کسی کا دامار اور ہیں یود سے پھلی اور نصارہ سے اور ہیں امت مسلمہ کے لیے سب سے بڑا فتنہ تو آج اگر بڑے بڑے گرے ہیں تو بلا وجہ تو نہیں یہ سبب تھا کہ جب دشمن کو دشمن سمجھے ہی نہ جائے تو پھر یہی ہوتا جس کی قریب ترین اپروچ ہے اس اس کے بارے میں جس وقت آنکھیں بند کر دی جائیں کہ نہیں ہمارے ہی ہیں اپنے ہی ہیں اور یہ بات جو عامر شاہ بھی نے لکھی یہ صرف انہوں نے نہیں لکھی یہ میں نے کچھ حوالے اپنے مقالے کے اندر لکھے ہیں یہی بات پیرے پیران حضرت غوث آزم رضی اللہ نے لکھی یہی بات باقلانی نے لکھی یہی بات جو ابن ابی لعز کی شرح ہے عقید تحاویہ کی وہاں موجود ہے یہی لالکائی کی شرح اہل سنت میں ہے اب یہاں دیکھئیے شرح العقید تحاویہ لِلْإمام القادی علی بن علی الحنفی چھے سو پینتالی صفحے پر فَمَنْ أَدَلُّ مِمَّنْ يَكُونُ فِي قَلْبِهِ غِلٌّ على خیار المومنین وَسَعَدَاتِ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ تَعَالَى بَعْدَ النَّبِيِّينَ اس سے بڑھ کر گمرا کون ہوگا کہ جس کے دل میں مومنین کے سرداروں یعنی صحابہ کرام کے بارے میں بغض موجود ہو وَسَعَدَاتِ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ اور اللہ کے ولیوں کے سرداروں نبیوں کے بعد جن کا سب سے اونچا مقام ہے اولیاء کرام میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بَلْ قَدْ فَادَ لَهُمُ الْيَهُودُ وَالنَّسَارَ بِخَدْ حَسْلَةٍ کہ ان روافع سے تو ایک لحاظ سے یہودی اچھے ہیں نسارہ اچھے ہیں کیسے؟ مَنْ خَيْرُ أَهْلِ مِلَّتِكُمْ ہر کا لفظ بولا یہ حقیقت اصول الدین جو حضرت سیدنا غوثِ عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی کتاب ہے آج کتنے کتنے اولادِ غوثِ عاظم اور شہزادہِ غوثِ عاظم کہلانے والے اپنی رفضی بو یا رفضی دماغ کے ہاتھ غوث پاک کا مسلک بیٹ چکے ہیں حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی کی اصول الدین کے اندر آپ نے اس چیز کو اس حقیقت کو کھلے الفاظ کے اندر بیان کیا اور صرف بیانی نہیں کیا آپ نے تین سو چھالیس صفحے اور تین سو سنتالیس صفحے دو صفحے میں یہود اور نصارہ اور روافض کے درمیان جو مشتراکات ہیں یہ بیان 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 جن روافض کو آج کہتے ہیں کوئی فرقی نہیں غوث پاک کہتے ہیں یہود کا بھی یہ مذہب ہے کہ امامت صرف آلِ دعود علیہ السلام میں ہونی چاہیے وَقَالَتِ الْرَافِضَةَ لَا تَسْلُحْ الْإِمَامَ إِلَّا لِرَاجُّ الْمِنْعَالِ عَلِي بِنِ عِبِي طَالِبِ کا یہ مشابت ہے امامت کے مسئلے میں وَقَالَتِ الْيَهُودِ لَا جِعَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى يَخْرُجَ الْمَسِيحُ الدَّجَّالِ وَيَنْزِلَ بِسَاوِئِهِ عِسَى مِنَ السَّمَاءِ وَقَالَتِ الْرَافِضَةَ لَا جِعَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى يَخْرُجَ الْمَهْدِي وَيُنَادِي مُنَادِي مِنَ السَّمَاءِ اس نظریے میں بھی غوث پاک کہتے ہیں کہ یہ نصار یہود جیسے ہیں وہ منتظر ہیں کہ دجال آئے گا حتیث علیہ السلام آئیں گے تو پھر جہاد ہے یہ کہتے ہیں امام مہدی علیہ السلام آئیں گے تو پھر جہاد ہے وَيُوَخِّرُ الْيُحُودِ سَلَاةَ الْمَغْرَبِ حَتَّى تَشْتَبِقَ النُّجُومِ وَقَذَالِكَ الرَّوَافِضِ يُوَخِّرُهَا نمازِ مغرب کے مسئلہ میں وَالْيَهُودِ تَزُولُ وَنِ الْقِبْلَ شَيَّل وَقَذَالِكَ الرَّوَافِضَ وَالْيَهُودِ لَا تَرَعَلَ النِّسَائِ عِدَّةَ وَقَذَالِكَ الرَّافِضَ يَهُود بھی کہتے ہیں عورتوں پر عدت نہیں ہے طلاق کے بعد دوسرے کے پاس جانے کے لئے ان کے ہاں بھی نہیں ہے بہت سے حوالے دینے کے بعد کہتے ہیں وَالْيَهُودِ يُبْغِدُونَ جِبْرِيل وَتَقُولُ هُوَ عَدُوُّنَا مِنَ الْمَلَائِكَةَ وَقَذَالِكَ سِنْفُ مِنَ الرَّوَافِضِ يَقُولُونَ غَلَتَ جِبْرِيلُ بِالْوَحْيِ الَا مُحَمَّد صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہود کہتے ہیں جبریل دشمن ہے ہمارا ہماری سرداری اس کی وجہ سے گئی اور نصارہ کہتے ہیں جبریل دشمن ہے ہمارا وَحیت و مولا علی رضی اللہ تعالیٰ پر لانی تھی اور یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے گا یہ حضرت غوثِ پاک رضی اللہ تعالیٰ تشابہ بیان کر کے دعوتِ فکر دے رہے اسی بنیاد پر ابنِ حجر اصطوائق کے اندر اس چیز کو ذکر کیا بَلْهُمْ اَشَدُّ وَدْرَرًا عَلَدْدِينِ مِنَ الْيَهُودِ وَالْنَسَارًا کہ دعوے دار تو یہ اسلام کے ہیں مگر یہ روافض کا فرقہ دین پر جہود و نصارہ سے زیادہ خطرہ ہے اور زیادہ نقصان دے ہیں اور قاضی ابو بکر باکِ لانی نے کہا اِنَّ فِي مَا ذَحَبَتْ إِلَيْهِ رَافِدَ مِمَّا ذُكِرَ اِبْتَالَ لِلْإِسْلَامِ رَأْسًا کہ جو روافض کی اصول ہیں اگر وہ پھیل گئے تو اسلام تو سرے سے ختم ہو جائے گا تو اس کے اندر اسلام کو باطل کرنے کی ساری سازشیں رفض میں موجود ہیں کیا یہ بادر پار رہتے ہیں کیا یہ سطح زمین پہ نہیں یہ ہماری آبادیوں میں ہیں آستانوں پر آگئے ہیں جو اتنا نقصان دے تھا اس سے جب ہیاں ڈالی گئی اس کو محب کہا گیا ہے بے وجہ نہیں چمن کی تباہیاں کچھ باغ ماہیں برک و شرر سے ملے ہوئے تو آستانے سے جو دھوا نکل رہا ہے اور آشیانے سے جو دھوا نکل رہا ہے تو اس کا سبب یہ ہے کہ بجلیوں سے پیار کیا ہے انہیں دعوت دی ہے ہم نے کی اس لیے مجدد پاک بول اٹھے حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی یہ ہے ہمارا جر ہم اپنی بات نہیں کرتے ہم کہتے اکابرین کی مانو نہیں مانو گے تو تباہ ہو جاؤ گے بچو گے نہیں مذہب نہیں بچے گا اور اگر مانو گے تو پھر جا کے تمہیں ہدایت نصیب ہوگی یا تحفظ کر سکو گے مجدد صاحب کیا لکھتے ہیں اور اس سلسلہ میں ہم سارے ہی مجددی ہیں لیکن جو بطور خاص شیر ربانی مجدد الفسانی یا ان نسبتوں کے حامل ہیں ان پر فرض بھی بڑا آئد ہوتا ہے آج مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کی طرف منصوب خان کاہوں میں جنہوں نے ہمیشہ بدی کے خلاف جہاد کیا پھر ہمیں ڈھونٹنی پڑتی ہیں کہ کتنی ہیں جو مجدد کا جھنڈا لے کے کھڑی ہیں مجدد صاحب نے کیا فرمایا فرماتے ہیں فساد صحبت مبتد زیادہ از فساد صحبت کافر یہ ہے مجدد الفسانی شیخ احمد سرندی فاروقی یہ مکتوبات شریف جلد نمبر ایک صفحہ نمبر اٹھائیس دفتر اول حصہ دوم فساد صحبت مبتد زیادہ از فساد صحبت کافر کافر آکے پاس بیٹھ جائے تو اتنی خرابی لازم نہیں آتی جتنی بیدہ تھی بدعقیدہ کے پاس آکے بیٹھنے سے خرابی لازم آتی ہے اور اپنے تجربے کے مطابق مجدد صاحب فرماتے ہیں وبدترین جمعی فرق مبتدیان جماعتا کہ با اصحاب پیغمبر علیہ السلام بغض دارا کہ تمام بدعقیدہ لوگوں میں سے سب سے بڑھ کر وہ نقصان دے ہیں جو اپنے دلوں میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا بغض رکھتے ہیں آج کوئی لوگ کہتے ہیں یہ تو ان کے خلاف بس ہاتھ دو کے نکل پڑا ہے روافض کے خلاف ابھی جو ہمارا سول مفام دین کورس تھا جس کی تیرمی جلد فام دین میں آ رہی ہے اس میں ہم نے اس زمانے میں فتنہ خوارج کل اور آج جب وہ گلیوں میں دلدناتے پھر رہے تھے اپریشن سے پہلے تو ہم نے ان کا اپریشن کیا ہر فتنے کو کچلنا بسات مطابق لازم ہے لیکن یہ جن سے یاریاں نبھائی جا رہی ہیں اور نبھاو ہو رہے ہیں جو آپ نے کہا ہم مجددی ہیں ہر مجددی کی بات نہیں کر رہا بس کچھ کہتے ہیں ہم قادری ہیں ہر قادری کی نہیں بات کر رہا قادری کہلوا کے مجددی کہلوا کے اور پھر اگر بزرگوں کا کہاں مانا ہوتا تو آج ایکسیڈنٹ میں ہوتا مجددی صاحب نے تو فرمایا کہ سب سے خطرناک ہیں یہ روافظ ان سے بچ کے رہو اور دہرہ کہ جب ایسی حدود ملتہبہ ہوں تو پھر جو ان کی سہولتکار ہیں ان سے بھی دور رہا جاتا ہے جو داتا صاحب کا بورڈ لگا کے سواریاں گامشاہ اتارتے ہیں وہ بڑے دشمن ہیں امت کے کہ وہ پل کا کردار ادا کر رہے ہیں دو چہرے ہیں ان کے ایک چہرے سے سنیوں میں بیٹھتے ہیں اور انہیں اغوا کر کے دوسرے میں جاتے بیچ آتے ہیں ہمارا صرف یہی جرم ہے پھول ہو کے بن گئے ہیں خارہم کہ ہم بلب جلا رہے ہیں کہ واردات کرنے والے رنگی ہاتھوں پکڑے جائیں تو یہ تمہید میں نے ذکر کی کہ خرابی کیوں لازم آئی کہ جو سب سے شریر دشمن تھے انہیں تو دو سمجھ دیا گیا اور آج بھی سمجھا جا رہا ہے اب اس سلسلہ میں میں نے لکھا ہے اس میں کیوں حملے ہوئے ایک سبب یہ ہے کہ محبت اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت تو بیان کی گئی مگر اس کے قبول ہونے کی شرطیں بیان نہیں کی گئی تو جو نتیجہ نکلنا تھا وہ سامنے اگر کوئی شخص سال میں ہزار تقریر کرتا ہے فضائل نماز پر مگر ایک تقریر بھی قبول ہونے کی شرطوں پر نہیں کرتا تو اگر ساری کون تیار ہو جائے نماز پرنے کے لئے لیکن پتہ نہ ہو کہ قبلے کی طرح مو کرنا ہے پتہ نہ ہو کہ کپڑے پاک ہوں تو پھر ہوتی ہے پتہ نہ ہو کہ اس میں ارکان کیا ہیں تو کیا کسی کی نماز قبول ہوگی کبھی ہم نے جائزہ لیا کہ کتنی تقریریں فضیلت محبت اہلِ بیعت کے ساتھ ساتھ فضیلت کی تقریر فضول نہیں لازمی ہے اور محبت اہلِ بیعت فرائض میں ایک بڑا فریضہ ہے لیکن جتنی بھی تقریریں فضیلت اور فرائض کی فرضیت پہ کر لو اگر شرطیں نہیں آتی ہوں گی تو نماز کیسے ہوگی کوئی کہے یہ چھوڑوں شرطوں کو پڑھتو رہا ہے نا تو کون ہے جو کہے کہ ننگا جو سجدہ دے رہا ہے وہ اچھا کام کر رہا ہے جس نے قبلے کے مخالف مو کیا ہوا ہے یہ تو پڑھتو رہا ہے پڑھنے دو پھر محبت احل بیت سے رافضی بنتا ہے اور محبت صحابہ سے خارجی اور ناسبی بنتا ہے اور اگر یہ شرطیں سامنے رکھی جائیں تو پھر سنی بنتا ہے اب میں اختصار پیش نظر ہے آج ہم نے کچھ لوگوں کو رافضی کہا میں سینہ تان کے کہہ رہا ہوں جنہیں کہا جہاں چاہیں کہ حساب کریں اور اس کے جواب میں کچھ لوگوں نے ہمیں ناسبی کہا ہمیں خارجی کہا اکابر کی لیوالٹری میں ٹیسٹ کے لیے اپنے آپ کو پیش کر رہا ہوں انہیں بھی پیش کر رہا ہوں ببانگے دھل ابھی بلب جلانے سے وہ رنگے ہاتھوں نہ پکڑے جائیں تو میری سزدہ ماؤں اور اگر میں انہیں پکڑوا دوں تو پھر آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا یہ ہے میرے پاس یا رسول اللہ ابھی بات ان سے ہو رہی ہے جو آلہ حضرت کو مانتے ہیں اور پھر ساتھ ہی جو نہیں مانتے مطلقا دین اسلام کی ترجمانی ہی اس فارمولے پہ ہو سکتی ہے اور امن عالم کا راز ہی وہ ہے جو المستند میں آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ نے پیش کیا ہے اور مقتوب بات شریف میں حضرت مجد دلف سانی نے پیش کیا اور یہ دونوں فیصلہ کر رہے ہیں کہ ہم نے بلا وجہ کسی کو رافظی نہیں کہا ان کے اندر سے برامد ہوئی ہے اس وقت بھی ہے اب این اس گھڑی چیک کروگے رفض ثابت ہو جائے گا آلہ حضرت کے فتوے کے مطابق باقی باتیں کیا ہیں کوئی کلپ بناتا پھر رہا ہے کوئی کلپ یہ مستند ہے عبدالقادر شاہ ہو یا فتنہ حویلیہ ہو ریال شاہ ہو یا عرفان شاہ ہو مستند سب کو روافظ میں ثابت کر رہے ہیں آلہ حضرت رحمت اللہ ہر محبت اہل بیت قبول نہیں ہے ایک محبت اہل بیت قبول ہے محبت صحابہ کی دو قسمیں ہیں ہر محبت صحابہ قبول نہیں ایک قبول ہے اور پھر یہ بتایا کہ صرف یہ نہیں کہ چلو محبت اہل بیت رضی اللہ تعالی قبول نہیں ہوئی تو گزارہ ہوتا رہے نہیں قبول بھی نہیں ہوگی اور بندہ رفضی بھی بنے گا اور دوسری طرف محبت صحابہ رضی اللہ تعالی جو شریح ہے اگر نہ ہوئی تو قبول بھی نہیں ہوگی اور بندہ خارجی اور نظبی بھی بنے گا میں نے دل جلا کے سرے بام رکھ مجدد صاحب کی لیبارٹری ہو یا حضرت امام محمد رضا بریلوی کی یا پیچھے داتا صاحب کی یا غصف فاق کی خدا کی قسم سو فیصد یقین سے کہتا ہوں ہمارا ریزلٹ آل سنت میں آئے گا کوئی کروڑ بار کہے لیکن ان کے بارے میں ابھی مشین بولے گی کہ رفض سرائط کر گیا ہے کیسے بندہ رافضی ہو جاتا ہے اچانک آل حضرت کا فتوہ سنو اور یہ اس انٹرنیشنل لعان نے کبھی چھاپی تھی جب سنیوں سے داد لے رہا تھا جو مسئلہ کے آل حضرت مسئلہ کے آل حضرت مسئلہ کے آل حضرت اور آج کون آل حضرت وہ عرفان کا مقدمہ ہے نام ان کا ہے بندہ ناشیز کا لکھا ہوا ہے یہ جو شپی ہوئی ہے یہ انہوں نے چھاپی تھی اسی سے پیش کر رہا ہوں آل حضرت کی اس کتاب کے اندر آل حضرت سے جب پوچھا گیا کہ فتنہ رفض سے بچا کیسے جا سکتا ہے کوئی فارمولہ دو ہمیں آپ نے ارشاد فرمایا توجہ سے سننا لئیس حب السحابت لزواتہم ولا حب اہل البیت لانفوسہم بل حب ہم جبیئن لیوصلتہم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اصول ہے اس کے مقابلے میں کسی موضوع روایت یا خبر واحد کو نہیں پیش کریں گے یہ قرآن و سنت سے معقود ہے اور یہ دے دیا ہے ہمیشہ عمل کے لیے آلہ حضرت فرماتے ہیں محبت اہل بیت رضی اللہ عنہم کی دو کسمیں ہیں ایک وہ جو ان کی اپنی ذات کی وجہ سے ہو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں کوئی دخل نہ سمجھا جائے اب ان لوگوں کی تقریروں کو بھی دھیان میں رکھنا اس حب اہل بیت میں سرکار کا کوئی دخل کوئی وسیلہ کوئی نسبت وہ پیش نظر نہیں خود ان کی اپنی وجہ سے کی جا رہی ہے آل حضر فرماتے ہیں ایسی محبت اہل بیت مردود ہے اور جہاں ہو وہ بندہ رافضی ہے اور وہی محبت اہل بیت مقبول ہے جو رسول پاک صلی اللہ اللہ سلم کے صدقے سے ہو ایسے ہی وہ محبت صحابہ مقبول ہے جس میں پیش نظر صحابہ کے چہرے نہیں ان کے خاندان نہیں ان کا قدبت نہیں ان کی زواد نہیں بلکہ نسبت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہے چونکہ اسلام چاہتا ہے کہ انتشار نہ ہو محبتوں کی جنگ نہ ہو دونوں طرف کی محبتیں فرض ہیں ایک قسم میں یہ نہیں کہ ایک چھوٹا فرض ہے دوسرا بڑا فرض ہے محبت صحابہ ہو یا محبت اہل بیعت رضی اللہ تعالی نوم دونوں برابر کا فرض ہیں اور دونوں ہوں تو بندہ مومن ہوتا ہے چونکہ ایمان بررسالہ تب ملتا ہے جب دونوں محبتیں ہوں اور دونوں بیق وقت اگر آگ پانی کی طرح ہوں تو اکٹھی کیسے ہوں تو شریعت نے کہا ہم نے دونوں محبتوں کو مکس کر کے ایک بنایا ہے اصل ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ سلم سرکار کے صدقے جو حبی اہل بیعت رضی اللہ تعالی انم ہوگی وہ حبی صحابہ سے نہیں ٹکرائے گی اور سرکار کے صدقے جو حبی صحابہ ہوگی وہ حبی اہل بیعت سے نہیں ٹکرائے گی سینہ ایک ہوگا محبتیں دونوں موجود ہوں گی پھر نہ لیبیہ بنے گا نہ عراق نہ وزیرستان نہ جنگ چونکہ ایک طرف کی صرف ہو تو وہ قبول نہیں چونکہ سرکار کی وجہ ایسی ہوگی تو تب آئی جائے جب دوسری طرف کی ہوگی چونکہ سرکار کی تو ادھر بھی نسبت ہے ان کی بھی سرکار کے ساتھ نسبت ہے اس بنیاد پر کہتے ہیں فَمَنْ أَحَبَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللَّهِ وَسَلَّمْ وَاجَبَ اَنْ يُحِبَّ هُمْ جَمِعَ وَمَنْ أَبْغَدَ بَادَ اُمْ صَابَةَ اَنَّهُ لَا يُحِبُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللَّهِ سرکار سے پیار نہ ہو تو کیا بندہ مومن ہو سکتا ہے آلہ حضر نے لکھا اگر اہلِ بیتِ اور اگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے کسی ایک سے بھی پیار نہ ہوا تو نتیجہ ہوگا کہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار نہیں پیار سے پیار نہ ہو تو بندہ مومن کیسے ہو وہ پیار تب ملتا ہے جب ان میں سے کسی کے ساتھ ان کی اپنی وجہ سے پیار نہ کیا جائے سرکار کے صدقے پیار کیا جائے سرکار کے تفیل پیار کیا جائے سرکار کی وجہ سے پیار کیا جائے اب دیکھنا ہے کہ آج معاشرے میں تبلیغ کیا ہو رہی ہے محبت میں حضرت مجدد الفحسانی رحمت اللہ کا کال بھی ساتھ پیش کر کے بات کو آگے بڑھاتا ہوں اب اگر میں یہ کہوں کہ سننی وہ ہے جو مولا علی رضی اللہ تعالی سے پیار ضرور کرے مگر مستقلاً نہ کرے سرکار کی نسبت سے کرے مستقلاً نہ کرے سرکار کی وساطت سے کرے مستقلاً نہ کرے سرکار کے وسیلے سے کرے آستانوں میں کہاں کہاں تمہیں سننی نظر آئیں گے جو دین محمد کا پورا سسٹم مولا علی کے کندے پر ہے جو کہیں کہ ہمیں تو آگے ابو طالب نظر آتے ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ سلام تو نظر ہی نہیں آتے سلسلہ نصب میں جن کو رافضی تازہ رافضی ان کی ہر تقریب بولتی ہے کہ وہ محبت میں مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مستقل پیار کرنا شروع ہو گئے ہیں مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کی ذات اور نفس کی وجہ سے پیار کرنا شروع ہو گئے ہیں ہمارے عقابرین نے کہا جو ایسے کرے وہ رفضی ہوتا ہے سننی وہی ہوتا ہے جو سرکار کی نسبت کے صدقے پیار کرے یہ مجدد صاحب کی لیوارٹری میں صاحب کی افکار کا نتیجہ دیکھ لو اور میں یہ نہیں کہ آج میں بولوں گا تو کل وہ بدلیں گے ابھی تو مجدد صاحب کو گھوریں گے ابھی تو وہ آل حضرت کو گھوریں گے تاویلیں کرنے کی کوشش کریں گے مگر نہیں کر سکتے جب تک کہ پلٹ کے پھر مجدد اور آل حضرت کے قدموں میں آنے ہی جائیں گے دوسری جل مکتوبات امام ربانی رحمت اللہ کی صفحہ نمبر چھاسی حصہ ششم دفتر دوم یہ ہے رنگ ہاتھ توری فضل وہاں غوث پاک اور مجدد صاحب کی لیبارٹری میں اگر کسے محبت امیر را امیر کون ہے مولا علی رضی اللہ تعالی نہو اگر کسے محبت امیر را استقلالا اختیار کند کیا استقلالا مستقل استقلالا اختیار کند وحب حضرت پیغمبر صلی اللہ علی سلم را درام مدخل ناد حد سرکار دعالم صلی اللہ علی کی محبت کو مولا علی کی محبت کے لحاظ سے وسیل نہ مان اپنے طور پر علی علی ہیں ان کو ماننے کے لیے سرکار کو ہم وسیل کی سے مان ہے ہم ان کی اولاد ہیں وہ مارے بڑے ہیں مجدر صاحب کہتے ہیں از مبھس خارج اس یہ تو اسلامی محبت ہی نہیں ہے پھر فرماتے وَقَابِلِ مُخَاتبت نہ اس بندے کو تو مو نہیں لگانا چاہیے یہ تو بات کرنے کے لائق ہی نہیں ہے جو مولا علی کی محبت سرکار کی بجا سے نہیں کر رہا اور صرف اتنے ہی نہیں یہ ہے جو میرا سینہ پھٹتا ہے غرض اُبطال دین اے علماء کرام گلی گلی اس محبت کی نشاندی کرو وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستقنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی آج تبلیغ ان کی دیکھو سرکار کے صدقے نہیں بعض جگہ تو سرکار کو ان کا تو فیلی بنایا جارہا سسٹم پورا محمد عربی صلی اللہ کے ان کے کاندے پر ہے تو پھر سرکار ان کے ذریعے چلے ماذا اللہ مجد صاحب کہتے ہیں اگرچہ رکھنے والے نے نام حب علی رکھا مگر اس کا تعرف کیا ہے کہتے ہیں غرز اُبطال دین یہ محب علی نہیں ہے یہ منکر دین مصطفی علی سلام ہے یہ اس محبت کی وجہ سے پورے دین کو باطل کرنا چاہتا ہے سرکار کو سائیڈ پہ کر کے سرکار کو کراس کر کے بائی پاس کر کے اور مجھے جیسا فرماتے ہیں وَغَرْزِ اُو حد میں شریعت یہ تو شریعت کو گرانا چاہتا ہے غرز اُو اُو سے مراد کون ہے یہودی کرسٹن ہندو ہے سکھ نہیں اے بھولے سننی جسے تُو محب حل بیت کہہ رہا ہے اے بھولے پیرو جس کو تُم محب علی کہہ رہے ہو مجدد صاحب اسے کہہ رہے ہیں کہ وہ تو دین مطین کو باطل کرنا چاہتا ہے اور حد میں شریعت کرنا چاہتا ہے جرم اس کا کیا ہے میخ حد کہ بے توسط حضرت پیغمبر علیہ وعلا علی السلام راہ اختیار کنت یہ ہے اپریشن رنگ ہاتھوں پکڑے گئے کیا چاہتے ہیں کہ چاہتے یہ ہیں کہ حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ کے بغیر کوئی لائن سیدھی کر لیں میخ حد کہ بے توسط حضرت پیغمبر علیہ وعلا علی السلام راہ اختیار کنت یہ محب کیوں اپنا کوئی سرکار کے علاوہ علاوہ رستہ لانا چاہتا ہے سرکار کو چھوڑ کے علی کے ذریعے ہی پائٹی بننا چاہتا ہے سب کچھ تو پھر مجدد پاک آپ حکم بتائیں کہ اس کا سرک اتنا ہی نقصان ہوا کہ یہ محبی علی نہیں ہوگا باقی خیر ہے فرماتے ہیں وَهُوَ وَهُوَ عَيْنُ الْكُفْر یہ طریقہ عَيْن کُفْر ہے کون سا کہ مولا علی سے مستقلا پیار کرنا مولا علی رضی اللہ تعالی سے استقلال پیار کرنا جو آج ساری پارٹی اور سارے ٹولے کی تقریروں کا خلاصہ ہے میں نے جنہ رافظی کہا میں مجدد صاحب لیبارٹی سے ٹیسٹ کروا کے دے رہا ہوں ان کا رافظی ہیں اور یہ چیز کیا ہے فرمایا وَهَا اِن الْكُفْر اس بندے کو محب علی نہ کہو کافر کہو کیوں وَمَهْدُ زَنْدَقَ یہ سو فی ست زندقیت ہے یہ زندقیت ہے نام کیا حُبِ علی اندر کیا ہے زندقی کی کس نے بتایا مجدد الفیسانی نے بتایا اور پائی کہاں گئی بیلاخر سنیوں میں آ کر اللہ ماشاءاللہ کچھ آستانوں پر کچھ گرانوں میں کچھ سیدوں میں پر کہہ رہے ہیں ہم اپنے بڑے سے جیسے چاہیں پیار کریں دو نوالی جلتی ہے اور پھر مجدد صاحب کے لفظوں میں ہمارے لئے بھی سہارا ہے کہ آج چار بار حیدر 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 کر کے رفض کی بولی بول کے اور حیدر حیدر سپردہ ڈالنا اوپر تو کیا مولا علی راضی ہو جائیں گے کیا اتنی آسان ہے ان کو دھوکہ دینا مجدد صاحب کہتے ہیں سنو وَعَلِي عَزْوَي بِزَارَسْ مجدد الفیسان رحمت اللہ علی مولا علی سے کوئی ظاہری ملاقات تو نہیں ہوئی وہ صدیوں پہلے چلے گئے یہ صدیوں بات میں آئے لیکن اپنے زمانے میں جب انہیں کوئی حیدر حیدر کر کے بتاتا تھا کہ ہم ہیں علی والے تو مجدد صاحب نے کہا مو بند کرو ہم ہیں علی والے کہ علی تو تجھ سے بیزار ہیں علی تجھ سے بیزار ہیں اگر مجدد صاحب نے ملاقات کی بغیر مولا علی سے یہ کہہ دیا تو ہم بھی کہتے ہیں آج اپنے مخالفوں کے کہ علی علی کر یوں نہیں جنت کا رستہ ملے گا تم نے وہ محبت کی جس پر فتوہ یہ ہے تم نے سرکار کی نسبت والی محبت چھوڑی اگر وہ محبت کرتے تو پھر محبت زہاب اہل بیت میں فرق نہ کرتے فرق تم نے جب کیا پتہ چلا تم تو اصل میں یار چھوڑائے ہو اور پھر فرق کی صرف کی باتیں آگے کتنے خرافات اس میں مزید لے آئے تو مجد صاحب رحمت اللہ آپ نے اس میں لکھا وَعَلِي اَزْوَي بِزَارَسْتْ وَعَزْ کردارِ اُو دَرْآزَار یہ کمینہ تو مولا علی کو برزخ میں تکلیف دے رہا کون کس کا ذکر ہے ہندو کا سکھ کا کرسچن کا یہودی کا اس نام نحاد محب کا ذکر ہے پیچھے جو دعوے دار ہے حب علی کا مگر سرکار کی نسبت سے نہیں کرتا مستقلا پیار کرتا ہے استقلالا میں تمام بھٹکے ہوں کو مکتوبات پیش کر رہا ہوں اپنے دیروں کا جائزہ لو اپنی تقریروں کا جائزہ لو اپنی تحریروں کا جائزہ لو اور مولا علی کے استقلالا پیار سے توبہ کر کے شریع پیار کرو جو علی کا تب بنتا ہے جب پہلے نبی کی طرف سے ہو کے آتا ہے اور استقلالا میں میں یہ بھی وضاحت کر دوں یا میں نے اپنا حشیہ بھی لکھا مکتوبہ شریف پہ ایک ہوتا ہے مستقل لفظ عارضی کے مقابلے میں آپ کا مستقل پتا کون سا ہے مقابلے میں عارضی اور ایک ہوتا ہے مستقل ماننا کہ مقابلے میں کسی کے وسیلے سے نہ ماننا کسی کی وساطت سے نہ ماننا میں مستقلن ان کا ووٹر ہوں میں مستقلن ان کا ہوں کسی کی وجہ سے نہیں تو یہاں پر لفظ مستقل کا دوسرا مانا ہے جس کی نفی کر رہے ہیں مجددن صاحب مطلب یہ نہیں ہے کہ عرضی مانو یہ نہیں حکم دے رہے ہیں ماننا پکا ہے ماننا ہر گھڑی میں ہے پیار موت کے موں میں کھڑے ہو کے بھی کرنا ہے بھندے کو چھو لینا ہے علی کے پیار سے پیچھے نہیں ہٹنا لیکن ماننا نبی پاک کے صدقے ہیں یہ ہے استقلالن کا ایک دوسرا مفہوم کوئی وہ نہ لے چونکہ آج لوگوں کو اتنی بے چیندی ہے ہمارا ایک جملہ اس کا آدھا حصہ لگا کے بھونکنا شروع ہو جاتے دیکھو یہ تو عصمت نبی علیہ السلام کا انکار کر رہے ہیں حالانکہ اس کی دو لفظ بعد استثناء اور سرکار کا ذکر موجود ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم ہے بات باقی چھارکی ہو رہی ہے یعنی اس قدر نہ ہاتھ باغ پر ہے نہ پاہ رقاب میں کوئی پیندہ ہی نہیں ان لوگوں کا جب حق چھوڑ گئے تو گدیاں تو بچا نہیں سکتی بچانا ہے تو حق نے بچانا ہے اب بات کریں یہ میں نے مجدد صاحب کا کول پیش کیا آؤ آؤ مقابلے میں اس پہ اعتراض کرو اور اعتراض نہیں تو پھر اپنی توبہ کرو تم نے استقلالاً مانا رفضیوں کے کہنے پر اور جو استقلالاً مانے زندگی بنتا ہے اور ساتھ مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ المستند میں میں نے کہا دارا کہ میں بتاؤں گا کہ رفضی کون ہوتا ہے خارجی کون ہوتا ہے ناسبی کون ہوتا ہے یہ امام آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ کا فیصلہ پڑھ کے سنا رہا ہوں پیش کرتے ہیں ہم اپنے آپ کو اگر ہمیں ادھر سے یہ نتیجہ ملے کہ تم میں تو ناسبیت آگئی ہے خارجیت آگئی ہے ایک منٹ سے پہلے توبہ کر جائیں اس بات سے مگر بریلی سے امام محمد رزا قدس سر العزیز کا فیضان بول رہا ہے ہم کل بھی سننی تھے ہم آج بھی سننی ہیں لیکن دوسری طرف سے رفض برامد ہو گیا ہے اور برامد نہیں تانے بانے سب کو نظر آ رہے ہیں اب میں جیل سے نکل کے آیا کچھ لوگ جو صحابہ کا نام لیتے ہیں ان موشنی کا رابطہ کر سکے کارکنوں سے کیا اجازت ہو تھا ہم ملنے نہ آ جائیں کردار آپ نے بڑا عدہ کیا تحفظِ ناموسِ صحابہ کا تم نے حق عدہ کر دیا تو میں نے اپنے ان ساتھیوں کو بھی کہا کہ میں جس مشن پہ ہوں وہ اور ہے اور ان کا ناموسے صحابہ والا مشن اور ہے یہ بلتے ہی نہیں میں ان سے کیسے گلدستہ وزول کروں کہنے لگے مرکز میں نہیں کسی تیسری جگہ میں آ جاتے ہیں تو میں کہا مرکز نہیں ہوگا تو اشرفہ بارے سے یاری نہیں کی زمانہ گا ہے اور ہمیں انتہانے دینے والا تم بھی تو اپنی صفائی پیش کر دو کسے شک ہے عبدالقادر شاہ کے رفز میں کسے شک ہے فتنہ ہمیلیاں کے رفز میں اور جو ان کے ہاں ایڈیاں گوڑے جا کے رگڑ رہا ہے وہ خود اپنا فیصلہ دیکھ چکے ہیں اب دیکھئیے مخصر وقت ہے آلہ حضرت کیا فرماتی ہیں اگر سوننے کا پانی میسر ہو تو یہ جملے لکھوں ہر خطی سال میں کم از کم پانچھے جملے تو اس عبارت سے پڑھا ہے اور پھر دیکھنا کہ صفائیہ رفز کا کیسے ہوتا ہے اور خارجیت اور ناصبیت کا فرماتے ہیں من احب ابا بکرن ولم یحب علیہ جس نے حضرت صدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے پرائیویٹ پیار کیا استقلالاً کیسے پتا چلا کہ پرائیویٹ کر رہا ہے وہ مولا علی سے پیار نہیں کرتا اگر سرکار کی وجہ سے کرتا ہوتا تو پھر جس محبوب کہ خلیفہ اول کا پیار ضروری ہے اس کے چوتھے کا پیار بھی ضروری ہے جو حضرت صدی کے اکبر حضرت اللہ تعالیٰ عنہ سے تو پیار کرے لیکن مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے نہ کرے یہ کیسے ہوا کہ وہ حضرت ابا بکر صدی کی ذات سے پیار کر رہا ہے نسبت نبی ملہوز خاطر نہیں اگر نسبت نبی علیہ السلام کی وجہ سے پیار ہو تو پھر جن کے سوسن کا پیار این ایمان ہے ان کے داماد کا پیار بھی این ایمان ہے تو ایسا کون کرتا ہے کہ جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ پرائیویٹ ووٹر ہو ان سے مستقلن پیار کرے سرکار کی نسبت کو دخل نہ دینے ان کی ذات کی وجہ سے پیار کرے یہ کون لوگ ہیں میرے امام نے کہا ہمارے ہاں نبی صرف بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے استاذ محترم ہمیں نفی اور منفی کا فرق بتاتے تھے کہ آگے مثال نفی کی ہے یا منفی کی ہے تو یہاں کن نباست یہ منفی کی مثال ہے کہ کہاں ایسا پیار پائے جاتا ہے جس کی نفی کی جا رہی ہے کہ حضرت صدیق اکبر سے تو ہو مولا علی سے نہ ہو کہ وہ حضرت صدیق اکبر قبر احراز تو مستقلن ہو تو میرے امام نے کہا یہ ناسبیوں کیاں پائے جاتا ہے اور خارجیوں کیاں پائے جاتا ہے اس لئے ایک طرف اٹک جاتا ہے دوسری طرف نہیں پہنچ تا تو پھر حکم کیا ہے کہنے لگے علیمہ ایسا کیوں ہوا دیکھو کیا بصیرت اور کیا وضاحت ہے علیمہ جس نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے تو پیار کیا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کہ جس نے ایسا پیار کیا کہ مولا علی سے نہیں کیا حضرت صدیق اکبر کا ووٹر بنا ہوا ہے تو ایسا کیسے ممکن ہے فرمائی یہ اس وقت ممکن ہوتا ہے کہ جب حضرت صدیق اکبر سے سرکار کی نسبت کے بغیر پیار کیا جائے سرکار کی وساطت کے بغیر پیار کیا جائے تو پھر ایک سینے میں دونوں پیار کٹھے نہیں ہوتے تو علماء یہ جانا گیا کہ اس پیار کرنے والے نے اب دو جہتے ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی ان کے پیار کی ذہن میں سمجھ نا ایک ہے ان کا قبیلہ کا انسا ہے ان کی ذات کیا ہے ان کا قدبت کیا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ وہ خلیفہ کس کے ہیں وہ سوسر کس کے ہیں وہ محبوب کس کے ہیں وہ صاحب کس کے ہیں یہ ہیں دو پیار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی ان کے لحاظ سے تو پہلا کہ جو صرف انہی کی وجہ سے ہو کہا جہاں یہ پائے جا تو پھر خارجی بنتا ہے بندہ پیار سے جہاں یہ ہو تو پھر ناصبی بنتا ہے اور اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی کو مانا جائے تو پھر پیار رکھتا نہیں مولا علی تک جاتا ہے بیک وقت سینہ ایک ہوتا ہے پیار دونوں متحد ہوتے ہیں اور پھر بندہ اہل سنت کہلاتا ہے لہذا ہمارا ثابت کرو کہ ہم حضرت صدیق اکبر کو محض اس لیے مانتے کہ ابو کو حفا کے بیٹے ثابت کرو ہم کہا ان کے خاندان کی بنیاد پر ان سے پیار کرنے لگے ہم نے تو جب بھی کیا رسول پاک کی خوشبو سمجھ کے کیا سرکار کا نورانیت اور جرک سمجھ کے کیا سرکار کا فیض سمجھ کے کیا سرکار کی نسبت کی بنیاد پر کیا ہم تو ناسبیخ خارجی نہیں ہیں اب آئی باری تمہاری جملہ سنو کہ آمد تک یہ لوگ اگر دوسری صحف میں رہیں گے اس جملے کا جواب نہیں دے پائیں گے اور اگر پلٹ کے آئیں گے تو سننی بن جائیں گے جملہ بھاری بھی بڑا ہے آج تو ان سے سننا مشکل ہے میرے امام نے کہا جیسے محبت سیدھی کے اکبر رضی اللہ کی دو قسمیں ہیں ایسے محبت علی رضی اللہ تعالیٰ کی بھی دو قسمیں ہیں ایک قسم وہ ہے جس سے بندہ جانمی بنتا ہے اور دوسری وہ ہے جس سے جنتی بنتا ہے کیسے فرما مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پیار کا ایک سبب یہ ہے کہ انہیں ابو طالب کا بیٹا سمجھ کے پیار کیا جائے جو یوں کرے فرما جنمی ہے اور دوسری محبت کیا ہے کہ انہیں رسول پاک صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کا بائی سمجھ کے پیار کیا جائے سرکار کے صدقے پیار کیا جائے اب یہ محبت جنت ہے اب نظر دوڑاؤ آج کے انشیروں کی تقریروں پر جنہیں نصب میں آگے جا کے سرکار نظر ہی نہیں آتے ارے ابو طالب کی نسبت کی بنیاد پر پیار مولا علی سے غیر شریع ہے کس نے کہا امام محمد رضا بریل بھی نے کہا آج ہو آگے مقابلے میں اور اس پیار کی بنیاد پر رفضی بنتا ہے بندہ کہ جو مولا علی رضی اللہ عنہ سے پیار ابو طالب کی وجہ سے یا اور کسی ذاتی بنیاد پر کرے سرکار کی نسبت کو دخل نہ دے تو پھر رفضی بنتا ہے سرکار کے صدقے دونوں سے کرے تو پھر سنی بنتا اب بتائیں کیسے نہیں رفضی اب بتائیں کہ انہوں نے کیسے مسئلہ کے علی حضرت سے بغاوت نہیں کی اپنا علی حضرت کے تابع ہونا ثابت کرو جو محبت تم لیے پھرتے ہو علی حضرت اور مجدد الفیسانی تو اس کو زندقیت کہتے ہیں روافض بات تو بات میں ہوگی اپنے گھر میں تو پہلے سمجھائیں یہ فرقواریت نہیں یہ تحفظ یا قائد یا سنت ہے حفاظت تب کرنی ہے پہلے عقیدہ صحیح تو ہو اور عقیدہ صحیح یہ ہے لئیس حب السحاب لے زوات ہم بلا حب اہل البائیت لے الف سہم بل حب ہم کل ہم جمیع بے وصل حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا پیار ہو یا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ ان میں سے کسی کا پیار بھی ان کے باپ کی وجہ سے نہیں ان کی ذات کی وجہ سے نہیں سرکار دو عالم کی نسبت کی بنیاد پر ہے اب بغاوت جنہوں نے کی پلٹ آئیں یا پھر آپ نے آپ کو علی سنت نہ کہیں جو بن گئے وہ ہی اپنا تعرف کروائے اب یہاں پوری بارت پر دو پہلے یہ کہا من احب اب ولم یحب علی کن نواس ب وال خوار جد علی ما ان نه ان ما یحب ابن ابی قحافہ لا خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علی وسلم اس نے ابو قحافہ کے بیٹے سے پیار کیا لیکن رسول پاک صلی اللہ علی کے خلیفے سے پیار نہیں کیا اور شریعت کہتی ہے خلیفہ سمجھ کے پیار کرو وحبیبہ شرقیت شریعت کہتی ہے ماہ مدینہ کا پیارہ رسول پاک کا محبوب سمجھ کے اور تیسرے نمبر پر وصاحبہ نبی اکرم صلی اللہ علی کا صحابی سمجھ کے پیار کرو اور دوسری طرف من احب علی ولم یحب ابا بکر جس نے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے تو پیار کا دعویٰ کیا اور حضرت صلی کے اکبر رضی اللہ عنہ سے پیار نہیں کیا یہاں مثال کیا ہے منفی کی کر روا فی دے کر روا فی دے کہ اگر وہ مولا علی رضی اللہ عنہ سے پرائیویٹ پیار کرتا ہے باپ کی وجہ سے ذاتی طور پر تو پھر رفضی ہے یہ جو ریجیکٹ ہوا ہے پیار کیوں ہوا کہ مولا علی کو ابو طالب کا بیٹا سمجھ کے پیار کیا شریعت کہتی ہے ان کو اس لحاظ سے پیارا نہ بناو ایمان اور شریعت چاہتا کا تقاضہ یہ ہے کہ ان سے پیار کرو کیسے لَا أَخَا رَسُولِ اللَّهِ وَوَلِيَّهُ وَنَائِبَهُ کہ مولا علی سے پیار کرو سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی ہونے کی بنیاد پر کہ وہ رسول پاک کے اخ ہیں پھر پیار کرو ان کے ساتھ ولی ہونے کے پر کہ سرکار کے وہ ولی ہیں پھر پیار کرو ان سے علی رضی اللہ عنہ سے پیار کیا جائے گا سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھائی ہونے کی وجہ سے سرکار کا ولی ہونے کی وجہ سے سرکار کا نائب ہونے کی وجہ سے اب یہ جنتی پیار ہے اب نہیں رکے گا ایک طرف اب حضرت صدیق اکبر سے بھی ہوگا چونکہ ہے سرکار کی وجہ سے جب دونوں پیاروں کا سبب ایک ہے تو پیاری ایک ہے حب علی کا سبب بھی ذات رسول علیہ السلام ہے حب اب بکر کا سبب بھی ذات رسول علیہ السلام ہے ذات رسول سے ہٹ کر ان کا کوئی پیار نہیں تو جب سبب ایک ہے تو مسبب بھی ایک ہے اب تنہا تو پائی کوئی نہیں جائے گا جنگ کس چیز کی ہو اکتے ہوں گے دونوں پیار ایک سینے میں ہوں گے رافضی بھی خارج ناسبی بھی خارج خارجی بھی خارج پیچھے سننی کا سینہ ہے جس میں دونوں ذاتوں کا سرکار کی نسبت کی بنیاد پہ پیار ہے اس چیز کی وضاحت نہیں ہوئی عوام کا قصور کیا خواست کو نہ بتا تھا الا ماشاء اللہ آج کے اعلام میں یہ دو اکابرین کی عبارتیں پیش کر کے اگر مطلب بیان کرنے میں غلطی ہو تو میں مجرم اگر اس کا کوئی اور مطلب ہے تو وہ بتائیں اور اگر مطلب یہی ہے لکھا ہوا یہی ہے تو پھر تم کیوں باغی ہوئے تم نے روافظ والا پیار کیوں کیا مولا علی سے شریعت تو ان سے وہ پیار کروانا چاہتی ہے جس کیا سبب ہی ذات مصطفی علی سلام ہے اور تم ان کو ایک سرکار تحت وہ لوگ آل سنت سے خارج ہوئے اور واپسی کا راستہ یہ ہے میرا فتوہ نہیں میں تو پڑھ کے ناکر ہوں بیان کر رہا ہوں اور بیان کا ذمہ دار ہوں اور انہیں دعوت دے رہا ہوں کی اتنے بڑے گپلے نہ کرو پیار کی دو کسمیں مانو جو خوارج نواسب جو روافظ میں مولا علی رضی اللہ نے کہ مرگود ہے وہ پیار مقبول وہ ہے جب سینہ سننی کا پایا جاتا ہے اس واسطے آل حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ نے خلاص بیان کرتے وہ کہا اے گریفتار ابو بکر علی توچے دانی سر حق کے غافلی دو ٹولے ہیں ایک ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ کا دیوانہ اور دوسرا ہے مولا علی رضی اللہ کا دیوانہ دونوں ہی دین سے فارغ ہیں دیوانہ کس معنی میں کہ حضرت صدیق اکبر کو پرسنل مانتا ہے دیوانہ کس معنی میں کہ مولا علی رضی اللہ کو پرسنل مانتا ہے تو اے گریفتار ابو بکر علی تو چیدانی سر حق کے غافلی اے ابو بکر علی کے گریفتار تجھے تو حق کا پتہ ہی نہیں ابو بکر صدیق کا گریفتار کون ہوگا جو مولا علی سے پیار نہیں کرتا اور مولا علی رضی اللہ کا گریفتار کون ہوگا جو حضرت سیدھی کے اکبر اللہ تر ان سے پیار نہیں کرتا کہا تم دونوں فارغ ہو دین اسی کا ہے جو بیق وقت دونوں سے پیار کرتا ہے بیق وقت تو اب یہاں پر بیماریوں تو بہت سی ہیں وہ لکھا ہوا اس پر دو دو چار چار گھنٹے ہر صفحے پر ہیں ایک عام سی بات یہ ہے کہ تبلیغ دین میں آج بڑو بڑو نے انصاف چھوڑ دیا بڑے بڑے لوگوں نے اس سلسلہ کے اندر اپنا انصاف ختم کر دیا ایک شاہ صاحب کی تقریر سنی اب کتنا ویسے حسین نعرہ ہے کہ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بابا سے ساری زندگی کچھ نہیں مانگا وہ اب بکر کسی اور پاس کیا مانگنے جائیں اب یہ جملہ رف زدہ ماؤ لیکن بخاری میں تو کچھ اور لکھا ہے مسلم میں تو کچھ اور لکھا ہے سنان ابی دعوت میں تو کچھ اور لکھا ہے وہ فدق پارا چھوڑو یہ کہنا کہ انہوں نے سانی سندگی رسول خدا سلم سے کچھ نہیں مانگا کوئی مادری دنیاوی چیز کوئی چیز مانگی نہیں ریت کے پاس کیسے جائے یہ دیکھو اب یہاں اگر چھپ کر جائیں تو دین بدل اور اگر بولیں تو گالیاں ملتی ہیں تو علماء علی سنت اپنے آپ کو گالیوں کا نشانہ بنانا آسان ہے نارے جہنم میں ڈالنا بڑا مشکل ہے بڑے بڑے آج شیخ العدیس اور پیران طریقت بلکل مو نہیں کھول رہے میں پھر کہتا ہوں لا تک تم شہادہ مجھ پہ تم نے احسان نہیں کرنا لیکن گواہی تو نہ چھپاؤ جو دور عدیس پڑھاتے ہو جس دین کے فتوے لکھتے ارے اذان حق کی اذان اس معزن کو کسی کا انتظار نہیں ہوتا ہم اذان حق دے رہے ہیں دعوت سب کو دے رہے ہیں تکبر کسی کے سامنے نہیں کر رہے لیکن اذان حق پر جس نے نماز پڑھنی ہے اس نے اپنی آخر سو مار نہیں ہمارے پاس تو نہ کسی کو جا کے ملنے کا ٹائم ہے کہ برابری کریں ایک بار میں گیا ہوں اب آپ آ جائیں کتنا تو ٹائم ہی نہیں میں اس دیوار کی اینٹ ہوں جس کہ ایک طرف سے دائیں طرف سے بھی ایک اینٹ نکال لی گئی اور دائیں طرف سے بھی اینٹ نکال لی گئی اس اینٹ کا حال کیا ہوگا جس کے اوپر سے بھی ایک اینٹ نکل گئی اور نیچے سے بھی ایک اینٹ نکل گئی ابھی تو میرے بڑے بھائی کا چہلم بھی نہیں ہوا لیکن میں پھر قوم کے سامنے کمر حمد باند کی کھڑا ہوں ایسی حالت میں کمریں ٹوٹ جاتی ہیں جب دائیں بائیں سے اینٹے نکل گئی ہوں پھر حوصلے ماند پر جاتے ہیں اگر کھڑا ہوں تو یہ قوت بھی ازان حق کی ہے اور اس میں ہم نے ازان دینی ہے میں جتنے آئے ہو دست بستا تمہیں خرال تحسین پیش کرتا ہوں شکر ادا کرتا ہوں لیکن جو پیشے بیٹھ کے جھانک رہے ہیں انہیں میں آخرت یاد دلاتا ہوں دو باتیں ہیں یا دین بچالو یا دنیا بچالو اب دیکھو بخاری شریف اس میں حدیث کیا ہے صحیح بخاری جلد نمبر دو یہ جو چھپی ہوئی ہے بیروت کی تین ہزار ایک سو تیرہ حدیث نمبر مولا علی رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں کہتے ہیں راوی کہتے ہیں سمیت ابن ابی لیلہ اخبران علی رضی اللہ تعالی انہو انہ فاطمہ علیہ السلام اس تکت ما تلق من الرحا مم تطحن فبالغہ انہ رسول اللہ صلی اللہ علی سلم اوتی بس فعتت تس الہ خادمہ کہ سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی انہا سرکار سے خادمہ مانگنے گئیں یہ بخاری ہے کیا ان لوگوں کو حضرت مولا علی سے بڑھ کے پتہ ہے سیدہ کا مولا علی فرماتے ہیں خادمہ مانگنے گئیں در رسول علی اسلام پر اور یہ داد وصول کر رہے ہیں کہ جلالی کو محبت حال بیت نہیں ہمیں ہے یہ ہے محبت حال بیت یہ ہے بخاری اور پھر مسلم دیکھو اس کے اندر دوسری حدیث ہیں اس میں یہ الفاظ ہیں دوسری حدیث کے لحاظ سے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کی روایت اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر الفاظ جو ساتھ ابی غریر آتا رضی اللہ تعالی حدیث نمبر دو ہزار سات سو اٹھائیس اَنَّ فَاتِمَتَا حفظ کو خوش کرنے کے لئے یہ تقریر کر رہے ہو کہ انہوں نے اپنے بابا سے کبھی کچھ نہیں مانگا غیر سے کیا مانگیں گی اس مانگنے کا ذکر بھی تو بخاری مسلم میں ہے آج فتنہ ہے سیاستہ کو ڈی گریٹ کرنے کا کیونکہ دوسرے فرقے کے بات تو سندی نہیں اور ہماری حسناد ہیں اور وہ عوام سے ڈی گریٹ کروانا چاہتے ہیں اب جس بنیاد پر انہوں نے مجھے گستاخ کہا سیدہ پاک رضی اللہ تعالی انہا کے مسئلے میں وہ تو امت کے چودہ سنیوں کے آئیمہ کیا لکھا ہوا ہے اگر اشرف جلالی کی حدیث بیان کردہ آج موت بر نہ ہو کوئی بات نہیں مگر ایران میں کتابیں لکھی گئیں کہ یہ جو بات اشرف جلالی کی یہ مسلم نے بھی کی ہوئی ہے اگر یہ گستاخ ہے اسے بھی گستاخ کہو یہ بخاری نے بخاری کو امام خطائی کا لکب ایران سے دیا گیا محصورت الغدیر پڑھ کے دیکھو آج کون کس کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں لیکن یہ سیاستہ والے نہ رہے یا وامن ان کو ریجیکٹ کر دیا جیسے ہم نہیں مانتے ان کو پھر دیر پیچھے کہاں سے لاؤ گے لہذا اب یہ تقریر ایک بڑا سمجھدار بندہ کر رہا تھا جس کو عالم بھی سمجھا جاتا ہے سید بھی سمجھا جاتا ہے اور اتنی غلط تقریر اور اتنا سیاستہ کے خلاف تو اعلامیاں کی ہر ارشک اس کو اپنے پیش نظر رکھنا ہے اور ساتھ جو ہے ایک اعلام تو یہ ہے کہ انشاءاللہ بارہ دسمبر کو بکی شریف کی سرزمین پر سنی کانفرنس اور برادر اکبر الحاج محمد حسن جلالی رحمت اللہ کا چیرم شریف ہے اس میں شرکت کی میں سب کو دعوت دے رہا ہوں اور انشاءاللہ ہمارا سالانہ اجتماع گراؤنٹ کا ذکر میں تیونباد میں ہوگا سالانہ اجتماع اس سال انشاءاللہ ہم سنی کانفرنس کے نام سے ملوکت کریں گے بیس فروری کو انشاءاللہ بیس فروری کو صبح و نو بجے دن کے ٹائم چونکہ رات بہت سرد ہو جائے گی وہ ختم بخاری شریف بھی دستار فضیلت بھی اور بالخصوص جو ہمارا سالانہ اجتماع ہے اس کو ذہن میں رکھنا ہے اور علامی کی یہ شک ضرور یاد رکھنی ہے کہ جہاں بھی ازان پڑھو ازان کے بعد درود میں قادیانیوں کا رد فرض ہے بار بار ہے مگر وہ شیطان چھپے ہوئے ہیں چندے لگا کے نہیں بیٹھے ہوئے یہ تو تمہاری ہر گلی میں بیٹھے ہیں جو سرکار کو آخری معصوم نہیں مانتے اور اس معنی میں ختم نبوت کا انکار کرتے لہذا یہ درود شریف پڑھا جائے تقریر کے ختمے میں بھی یہ درود شریف پڑھا جائے نکاح کے ختمے میں بھی جنہ کے ختمے میں بھی اور پھر ساتھ یہ ہے کہ اگر ملاد کا مہینہ ہو تو عنوان یوں رکھا جائے ملاد خاتم النبیین والمعصومین نعرہ لگایا جائے تو یوں تاجدار ختم نبوت سندہ بعد سندہ بعد سندہ بعد اور تاجدار ختم معصومیت سندہ بعد سندہ بعد سندہ بعد انشاءاللہ بہت جلد جلسی مر جائیں گے رجب کا مہینہ ہے تو پھر میراج تاجدار ختم معصومیت یا میراج خاتم المعصومین میراج خاتم النبیین والمعصومین کالفرنس صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر ستمبر کے اندر جہا ہم عقیدہ ختم نبوت کے لحاظ سے قائد علیہ سنت حضرت علام اور دیگر ہمارے اکابر کا جو بہت بڑا شاندار کردار ہے اس کو خراد تحسین پیش کرتے ہوئے عقیدے کا دفاع کرتے ہوئے ہم اشرائے ختم نبوت مناتے ہیں یا ہفتہ ختم نبوت مناتے ہیں یا ماہ ختم نبوت مناتے ہیں تو وہاں اشرائے ختم نبوت و معصومیت اس ٹائٹر سے جن کے نزدیک ہر دور میں زمین پہ نبی ہونا ضروری ہے جن کے نزدیک آئیمہ متحرین وہ نبی ہیں ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے اس واسطے سند اسمبلی میں ناصر رافضی نے یہ کہا کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ ام الانبیاء ہیں نبیوں کی ماں یہ ترجمہ بھی کیا بلا وجہ تو نہیں نکلا زبان سے آخر لکھا کمپوز ہوا ترجمہ ہوا پھر پڑھا یہ اتنا سخت عاملہ ہے ختم نبوت پہ اور پھر ساتھ کورس کروائے جائیں گرمیوں کی چھٹیوں میں عقیدہ ختم نبوت و معصومیت کورس ابھی اسی علامیہ کا ایک مرحلہ اور بھی ہے جو بریلی شریف سے فتوہ صادر کیا گیا اس کے لحاظ سے اللہ کا شکر ہے کہ مرکز یال سنت بریلی شریف آج بھی اپنا کردار ادا کر رہا ہے اب جس وقت رفز کا ایک طفان اٹھا اور بڑے بڑے لوگ رفز کی گود میں جا گی رہے اس موقع پر بریلی شریف سے جب استفتا کیا گیا تو وہاں سے فتوہ صادر کیا گیا پہلے توبہ کا موقع دیا گیا وضاحت کا موقع دیا گیا اور اس کے بعد پورے بورڈ نے وہ فتوہ صادر کیا پورے حال کی نمائندگی کرتے ہوئے ایک تو میں مفتیان بریلی شریف سجادگان بریلی شریف کو خراج تحسین پیش کرتا انہوں نے بروقت یہ کام کیا اور دوسرا یہ ہے کہ ہم اس فتوے کی پرزور حمایت کرتے ہیں اور جو جواب دیا گیا عرفان شاہ مشہدی کے خلاف اکیس جو عبارتیں تھی اس کی مطابق جو کچھ انہوں نے جواب دیا ہم شو آف ہینڈز کے ذریعے بھی دکھائیں گے اور جو آپ کے پاس فارم پہنچائے وہاں پر دس خط بھی کریں گے میں اگر چھوٹا ہوں لیکن اس فتوے کی حمایت کے لیے میں چاہتا ہوں کہ سارے بڑے چھوٹے سب ہاتھ بلند کریں اور یہ جو اس وقت ہم اس کنونشن میں موجود ہیں پیران طریقت ہیں مفتیان کرام ہیں شیوخ الحدیث ہیں اور ازاد کشمیر سمیت تمام صوبوں شہروں کی نمائندگی ہے تمام روحانی سلاسل کی نمائندگی ہے تو ہم اس فتوے کی پرزور حمایت کرتے ہیں اور اس سلسلہ میں کسی کو کوئی تشویش اگر ہوگی تو اس کا جواب دینے کے لیے بھی برپور تیار ہیں اور ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ جس شخص کے خلاف یہ فتوہ دیا گیا ابھی توبہ کا درواز بند نہیں ہوا وہ توبہ کریں اور واپس مسلح کے اہل سنت پر آ جائیں اب ایک نعرے کے ذریعے کھڑے ہو کر اظہار تکبیر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر نعرے رسال نعرے رسال تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم معصومی لبو 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 یا رسول لبائی 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 یا رسول اللہ سل اللہ علیہ سلم